اسلام علیکم میرے عزیزوں کاری میرے عزیزوں میں ہم افتخار افی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے آیا میں ہوں برطانیہ کی شہر کونٹری میں اور آج میں اس ٹیکسی پہ جاؤں گا اور اس روائل ٹیکسی کا مزہ لوں گا اور مزے کی بات یہ کہ دوستو ایک بار میں نے لندن میں کچھ تھوڑا سا اس پہ سفر کیا تھا تو میرا جتنا بل بنا تھا وہ تقریبا پاکستانی ستائیسے زارے بنتے تھے لیکن آج اس ٹیکسی کا خوبصورتی ہے کہ اس میں میں جتنا مرضی گھوم لوں میرا کوئی بل نہیں بنے گا اس کے اندر کیانی صاحب ہم پہلے ہی کہاں جا رہے ہیں جی جا رہے ہیں سٹرڈ فورڈ اپر ایمن شیخ سپینس کے قبر پر جا رہے ہیں جی بیٹھتے ہیں اس ٹیکسی میں ایک اور کیانی صاحب جی ہیں یہ ہمارے ادنان کیانی صاحب ہیں اور یہ ہیں کیانی صاحب کے ساپ زادے والیکم سلام تو دوستو ہم جا رہے ہیں اس وقت شیکسپیر کے شہر کیانی صاحب کتنا فاصلہ یہاں سے کتنے گھنٹے گا سکسی نائن مائلز ہے اور ایک گھنٹہ بائیس تیس منٹ میں ہم پہنچیں گے شیکسپیر کے شہر اور آپ کو دکھائیں گے شیکسپیر شہر اس کی جائے پیدائش شیکسپیر پارک شیکسپیر کی قبر اور پھر وہاں ایک بڑا خوبصورت دریہ ہے شہد ایمن اس کا نام ہے ریور وہاں بھی جائیں گے اور وہاں ایک ماررو بریج ہے وہ بریج بھی آپ دیکھیں گے تو ہم جا رہے ہیں شیکسپیر کے شہر دوستو شیکسپیر کے گھر کی طرف جانے سے پہلے یہ ایک جوکر ہے جینس بٹلر نے اس کو بنایا تھا اور اس کو یہاں نصب کر دیا گیا یہ دیکھیں بڑا خوبصورت جوکر ہے یہ دوستو یہ سڑک ہمیں لے جائے گی شیکسپیر کی جائے پیدائش پر اور دیکھیں یہاں ٹورسٹ بھی آئے میں پوری دنیا سے دوستو یہ ہے سٹیپرڈ میں شیکسپیر سینٹر یہاں شیکسپیر کے ذریعے استعمال چیزیں رکھی گئی ہیں دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں شیکسپیر کا گھر جہاں پندرہ سو چونسٹر میں شیکسپیر اس گھر میں پیدا ہوا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ آج تک اس گھر کو سنبھال کر رکھا گیا ہے پریزرور کر لیا گیا ہے اور سیاہوں کی بڑی تداد یہاں موجود ہے بڑا خوبصورت یہ علاقہ ہے اور یہاں پر موجود دائیں بائیں بھی جتنے گھر ہیں وہ بہت پرانے ہیں دوستو یہ ہم شیکسپیر کی گھر میں داخل ہونے کے لیے بیک کی تلاشی دے رہے ہیں اور یہاں سے ٹکٹ لے رہا ہے ہیدر کیانی صاحب کا بیٹا ہے یہ اور ہم اندر جائیں گے دوستو یہ شیکسپیر کے گھر جانے کے لیے ہمیں یہاں گیلری سے گزرنا پڑے گا ملیم شیکسپیر کی بڑی خوبصورت تصویر لگا رکھی ہیں یہاں دیکھئے یہ تصویر ہمیں اکثر انٹرنیٹ میں نظر آتی ہے شیکسپیر کے دور کے یہ سکے یہاں دیوار پر لگائے گئے ہیں شیکسپیر کے ڈراموں کے کوسٹیومز دوستو یہ شیکسپیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا کاغذ ہے اور خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ شیکسپیر دی لکھائی میرے منگری گندی سی شیکسپیر کے لکھے ہوئے ڈرامے ایز یو لائک اٹ کا ایک کوسٹیوم جو انہوں نے محفوظ کر رکھا ہے دوستو یہاں شیکسپیر کے مختلف ڈراموں میں پرفارم کیے جانے والے کریکٹرز اور ان کے حوالے سے تصویریں اور کچھ معلومات ہیں یہ دیکھیں اور یہ شیکسپیر کا گھر جس میں ہم یہاں سے داخل ہوں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ شیکسپیر کے گھر میں کیا کیا چیزیں محفوظ ہیں یہ حیدر آگے ہے مجھے گائیڈ کرنے کے لیے اور اس دروازے سے ہم داخل ہوں گے یہ شیکسپیر کا گھر ہے لکڑھی ہیں جو است کو جلائی گئی تھی اور اچھ تک ہے شیکسپیر کے گھر میں ہے شاید ہے ہی ہی ویلیوں بکری شکریہ جو جسرہ اگر پہ tep ہے جسرہ یہ جنتا ہے اور داخلائی ہائے جانہ ہارٹس کا کیلوم جانہی ہائی بہترین دوستو یہ شیکسپیر کے ذریعے استعمال پہنے والی چیزیں ہیں جس میں لال ٹین ہے اس دور کی اور ایک کرسی ہے ایک کتاب ہے اس کو آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ آتش دان جہاں لکڑیں جلائی گئی تھی کبھی یہ وہ ہیں اس کے ذریعے استعمال رہنے والی چیزیں دوستو شیکسپیر کی جب کوئی سپیشل دوست آتے تھے تو وہ یہاں اس بیٹ پر سوتے تھے اور ان کی تفریع تباہ کے لیے یہاں دیکھیں یہ تاش بھی پڑی بھی ہے یہ تاش شیکسپیر کے دوستوں کے لیے اور ایک ایشٹے بھی ہے تاکہ وہ سگرٹ پی سکیں اور ہم چلتے ہیں اندر دوستو شیکسپیر کے گھر کا اندرونی منظر یہ دیکھیں شیکسپیر صاحب یہاں کھانا کھایا کرتے تھے اور یہ اس وقت کی چیزیں محفوظ ہیں اور وہ چاہے بنانے کے لیے لکنیاں اور آتشدان مال اٹکتی ہوئی یہ پتیلی اور یہ بریک فاسٹ جو شیکسپیر کیا کرتے تھے شیکسپیر کی جو میٹ کا ڈریس ہے وہ یہ تھا اور یہ تمام چیزیں شیکسپیر کے دور کی ہیں تو پانچ سو سال پرانی ہیں اور یہ شیکسپیر کا کے والد کے گھر کا اوپر والا کمرا دوستو اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہ گلاس جو ہے یہ شیکسپیر کے واشیوں کا ہے اور اس کے اوپر سگنیچرز ہوئے میں ہیں اگر آپ گھر کریں تو آپ کو ضرور نظر آئیں گے اور یہ سگنیچرز ان تمام ایکٹرز کے ہیں جو شیکسپیر کے ڈراموں میں کام کرتے رہے ہیں موسیقی 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 کی شیکسپیر کے زیرے استعمال چیزیں ہیں دوستو شیکسپیر کا یہ گھر ابھی تک پریزرب ہے لکڑی کی چھتے ہیں اور یہ دیکھیں سب کے سب چیزیں اسی طرح پریزرب کر لی گئی ہیں اور یہ والا پورشن جو ہے وہ شیکسپیر کے باپ کے مرنے کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور یہ پورشن بعد میں بنایا گیا یہ ہے ویلیم شیکسپیر کا گھر بڑی اچھی سیڑھی ہیں اس دور کی یہاں سے بھار کا مندر بھی نظر آتا ہے اور یہ سب چیزیں اسی کی اسی طرح پریزرب کر لی گئی ہیں جیسے تھی یہ دیکھیں یہ وہ آتش دان اس کے اوپر ایک پتیلی جو لٹک رہی ہے جو یہاں کا ایک مخصوص انداز ہے یہ وہ برتن ہے جو زیر استعمال رہے شیکسپیر کے اس کی گھر والوں کے یہ دیکھیں اور یہ وہی دروازہ یہ ہے جی کچن کچن بڑا خوف نہ آگئے یہاں کافی چیزیں لٹک رہی ہیں اور یہ دیکھیں دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیکسپیر کا کچن ہے اور اس میں بہت سارے برتن اور پرانی چیزیں ہیں یقیناً یہ جو جانور وغیرہ ان کو سٹف کیا گیا ہوگا بھوسہ بھرا گیا ہوگا بعد میں بڑی پیچھے آتش دان ہے جو زیر استعمال رہا شیکسپیر کے اس کے ماں باپ کے اور اس کے بہن بھائیوں کے ملے بڑی خوبصد آپ یہ دیکھیں کہ جھاڑو یہ جو جھاڑو ہے یہ جھاڑو اس طرح سے اس دور میں سوکھی ہوئی تنکے باندھ کے جھاڑو دی جاتی تھی اور یہ شیکسپیر کا گھر ہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا یہ میں نے آپ کو دکھایا میں پہلے جب آیا تھا تو یہ گھر نہیں دیکھ سکا تھا اور یہ بند تھا لیکن اب میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں یہ ہے شیکسپیر کا گھر کا اندرونی حصہ شیکسپیر کے گھر کے اندر کا حصہ اور یہ جب ہم بھار کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے شیکسپیر کا گھر اور یہی وہ سہن ہے جہاں شیکسپیر بیٹھا کرتا تھا اور شاید نہیں بیٹھ کے وہ لکھا کرتا ہوگا یہ والا یارڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیکسپیر کا یارڈ اور پیچھے ہے شیکسپیر کا گھر اس کا گھر کا لان اور بڑی حیرانکن بات ہے کہ یہاں ایک مجسمہ رکھا گیا اور یہ ہے راب اندر ناد ٹیگور کا مجسمہ یہاں اٹھارہ سو اکسٹ سے اٹھارہ سو گیارہ تک ان کا آنا اور جانا ہے دیکھ رہے ہیں یہ گفت ہے اور شیکسپیر کو ایک چائنیز نے بنا کر دیا تھا اور یہ دیکھیں ایک شیکسپیر ہے اور دوسرا ایک چائنیز اس وقت کا پینٹر ہے اور شاید وہ مجسمہ سازمی تھا جس نے بنا کر دیا تھا ایکزٹ ہونے سے پہلے یہ ایک چھوٹا سٹور ہے جہاں شیکسپیر سے متعلق چیزیں رکھی گئی ہیں آپ یہاں سے ان کے لکھے ہوئے ڈرامے ان سے منسلک چیزیں شیکسپیر کی یہاں سے خریدی جا سکتی ہیں دوستو اس پرانے شیکسپیر کے دروازے سے ہم آگئے باہر اور جب باہر نکلتے تو یہ ایک مجسمہ ہے جو شیکسپیر کے سامنے رکھا گیا ہے یہ دیکھیں سٹیچو ہے اور یہ شیکسپیر کا سٹیچو ہے بڑا خوبصورت اور وہ پیچھے شیکسپیر کا گھر جہاں یہ دیکھئے شیکسپیر کا مجسمہ شیکسپیر کا مجسمہ